اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کا آج بیس وان دن ہے اسرائیل فوج نے غازہ میں دو سو پچاس مقامات اور حملے کیے ہیں اس وران انہوں نے حماس کے ٹھکانوں کمانڈ سینٹرز سرنگوں اور راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا آئی ڈی ایف نے کہا کہ ان کے حملے میں حماس کا راکٹ مین حسن عبداللہ مارا گیا عبداللہ شمال غازہ سے اسرائیل کی طرف داگے گئے راکٹوں کا ذمہ دار تھا اسرائیل ایف ایجنسی شن بیٹ نے آئی ڈی ایف کو ان مقامات کے بارے میں آگاہ کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق آج صرف چند گھنٹوں میں اسرائیل نے جنوبی غازہ میں ارتالیس مقامات پر فضائی حملے کے ان میں چار سو اکیسی افراد حلق ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی جانب سے شمالی غازہ سے نکل جانے کے انتباہ کے بعد وہاں آئے تھے اس جنگ میں اب تک سات ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں مرنے والوں میں تین ہزار بچے بھی شامل ہیں خبل ازی اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ بہریہ نے خان یونوس میں مزائل پیٹ پر حملہ کیا یہ سائٹ مسجد اور کنڈر گارٹن کے بلکل خریب آقے تھی دریئے اسنا پہلے پار اسرائیل کے وزیراعظم بنجیمین نتنیاہو نے اعتراف کیا کہ اسرائیل سات اکٹوبر کو ہنے والے حملے کو رکھنے میں ناکام رہا نتنیاہو نے کہا کہ سات اکٹوبر کو ہماس کے حملے کو نہ رکھنے پر مستقبل میں ان کے ساتھ سب کو جواب دیرا پڑے گا اسی دوران اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ چشمے کی رات ٹینکوں کے ساتھ شمالی غازہ میں داخل ہوئی اس نے ہماس کے متعدد ٹھکانوں اور راکٹ لانچنگ پوزیشنوں کو نشانہ بنایا دوسری جانب یروشلم پوشٹ کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کے مشفرے کو خبول کردے ہوئے زمینی حملے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے